موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کو ایک بہت مزدار ٹرڈیشنل مٹھے کی رسطی دے رہی ہوں جس کا نام ہے شکرکندی کی کھیر اس کو بنانے کے لیے جن چیزوں کی آپ کو ضرورت ہے آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر یہ ٹو لٹر ملک ہے اس کے علاوہ میں نے فائیو ہنڈرڈ ایمل ملک الگ سے رکھا ہوا ہے چار شکرکندیاں ہیں بڑے سائز کی ہے ان کے وزن میں یہ اٹھ ہنڈرڈ گرام تھی ون کپ شگر ہے شکرکندی میٹھی ہوتی ہے ٹو لٹر ٹو لٹر کے لیے ہم ون کپ شگر یوز کر رہے ہیں آپ اپنے ذائقے کے حساب سے سمال دیں باقی اس میں کچھ موجات ہیں یعنی ڈرائی فروٹس ہیں آپ اپنی پسند کے ڈرائی فروٹس میں یوز کر سکتے ہیں میں نے ون کپ پستا جس کو میں نے اُبال لیا ہے کچھ چھوارے ہیں جن کو میں نے باری کٹ لیا ہے ون فورت کپ بوائلڈ اور جن کا چھلکہ اتار لیا ہے میں نے بادام ہے اور یہ نائل ہے تو چلیے چکرکندی کی خیر بنانے کی کا پروسیجر سٹارٹ کرتے ہیں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں چکرکندی بنانا اس کے لیے جو سویٹ پوٹیٹو ہے اس کو میں نے سب بہت اچھی طرح دھولیا تھا اور اب ایک توا ہے اس کو ہلکی آنچ پر میں نے رکھ دیا ہے اور اس کے اوپر اب میں یہ چکرکندی رکھتوں گی ہافٹی سپون ہم اس پہ آئل ڈالیں گے ہم اس کو ڈھک دیں گے اور پندرہ منٹ تک اس کو پکنے دیں گے پانچ منٹ کے بعد ہم اس کو چک کریں گے یہ دیکھیں یہ اس پہ تھوڑا تھوڑا پانی آ گیا کیونکہ یہ گلنا شروع ہو گئی اس طرح ہم اس کی سائٹس چینج کریں گے اور جب تک یہ خوبی طرح تیار نہیں ہوتی ہے ہم اس کو ڈھک کر پکائیں گے اور آنچ چاہے وہ بہت ہلکی ہے 15 منٹ ہو گئے ہیں اور اب ہم چک کریں گے ایک ٹکپک لیں یہ دیکھیں یہ بلکل تیار ہو گئی ہیں اور اب ہم ان کو ایک پیالے میں نکال کے اور ان کو سکن اوک کر لیے ہیں جب تک شکر خمدی چھنڈی ہوتی ہے اور ہم اس کے سکن کو تارتے ہیں جو ہم نے آپ کو دو لیٹر دودھ دکھایا تھا وہ میں نے ایک بڑی دکچی میں رکھتیا ہے اور اس کو بوائل آنے کا انتظار کریں گے اور پھر میں اس میں چینی ڈال کر اس کو پکاؤں گا دودھ میں عبال آنا شروع ہو گیا ہے تو اب ہم اس کے اندر یہ شگر ملا دیں گے اور اب ہم اس کو پکائیں گے جب تک یہ جو دودھ ہے یہ اپنی کونٹی کو تھوڑا کام کر لیے ہم اس کو ہاف نہیں کریں گے لیکن ہم اس کو تھوڑا کام کریں گے کو ہم نے چھول لیا ہے اس کو چھول لیا ہے اس کو کم کر لیا ہے اور یہ بلکل گل گیا ہے اس کو اب ہم اس فوق کی مدد سے یا ہند بلینڈر سے آپ جس سے بھی چاہیں اس کو باری ڈالیں 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 یہ ہم نے میش کر لی تھی سوچ پوٹیٹو یعنی شگرکندی کو اب ہم نے 500 ml الگ سے دودھ دیا تھا یہ تھنڈا ہے تو اس لئے آپ کو چاہیے کہ شگرکندی کو بلکل تھنڈا کر لیں اگر یہ گرام ہوگی تو یہ والا دودھ پھٹ جائے گا اس لئے اب اس کے اندر اس کو مکس کر کے پھر ہم اس کو کھیر میں ملائیں گے دودھ جو ہے اس کو ہم نے تھوڑا سا بوائل کر کے تھوڑی تھیر پکایا ہے تو اس نے اپنی تھوڑا سا اس کی کونٹوٹی کام ہوئی ہے ہم نے اس کو ہاف نہیں کرنا ہے یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا اب ہم اس کے اندر جو ہم نے شگرکندی دودھ میں گھول کے رکھی ہوئی تھی وہ اس کے اندر ملا دی ہے اور اب ہم نے اس کو ہلکی آنچ پر پکانا ہے جب تک یہ گھڑی نہ ہو جائے کھیر کو پکتے ہوئے پندرہ بیس منٹ ہو گئے ہیں اس ٹائم پر ہم اس کے اندر جو ہم نے پرائی پروٹس رکھے تھے وہ میں اس میں ہاف ڈال رہی ہوں ہاف میں گھرنیشنگ لیوز کھوڑنی موسیقی موسیقی یہ دیکھیں کھیر بلکل تیار ہو گئی ہے اس کی کنسسٹنسی کافی تھک ہو گئی ہے اور اب ہمیں اس کو سرونگش میں نکال کے اور پھر چھل کر کے اس کو سرف کروں گی تھنڈا اس کو سرف کریں گے اور اس میں میو سے اس کو سجا کے اور پھر میں اس کو سرف کروں گی اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کریں تھمس دیں اور اس کو شیئر کریں کمنٹ کریں اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی